السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ? الحمدللہ. میں آپ سب لوگوں کی دعاوں سے ہوں. بلکل ٹھیک ٹاک. میں امید کرتی ہوں. آپ سب لوگ بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے. Welcome to my YouTube channel. Welcome to another vlog. کیسے ہیں آپ سب لوگ? میں امید کرتی ہوں. بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے. الحمدللہ. میں بھی آپ سب لوگوں کی دعاوں سے ہوں. بلکل ٹھیک ٹاک. تو آج کا vlog جی میں اپنا سٹارٹ کر رہی ہوں. منگل سے اور اس ٹائم ہو چکی ہے تھوڑی سی لیت ولوگ میں نے سٹارٹ کرنا تھا دوپہر کو لیکن اب ہو چکی ہے شام کوئی بات نہیں ہم ابھی سے ولوگ اپنا سٹارٹ کر لیتے ہیں سو ولوگ اپنے انڈ تک وچ کرنا ہے ابھی تک اگر اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو کر لیجئے فوری طرح سبسکرائب اور رزوان مجھے مسلسل ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں جی پاکستان ورسز افغانستان سیریز اور آج ہے اس کا پہلا میچ تو ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں سو آپ لوگ بتائیں گے کسی کو کرکٹ میں انٹرسٹ ہے اور اس ولوگ میں آپ لوگوں کے لیے ایک ہوگا بہت ہی زبردستا سپرائز سو آپ لوگوں نے ولوگ کوئن تک وچ کرنا ہے ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوری طرح سبسکرائب کر لیجائے آپ کو بہت ہی زیادہ مزیدار ولوگ ملنے والے ہیں سو ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں اور اس سپرائز کا بھی ویٹ کیجئے جو کہ آپ کو ولوگ کے انٹ پہ بتا چلے گا سو اسٹے کنیکٹ وید می پہلا آؤٹ ہو گیا پہلا آؤٹ ہو گیا نظواان دیکھ لو فرشاہی نے آؤٹ کی گیا بہلا آؤٹ بہلا آؤٹ ان کو ہم مزا چھکائیں گے افغان سیریز ہم جاتیں گے ہناریزوان کونسا بیٹر ہویا ہے ابراہیم زادران ابراہیم زادران آؤٹ ہو گیا ہے کچھ کہنا آؤٹ شاہین نے کیا ہے آؤٹ شاہین نے کیا ہے تو کوپیرائٹ آجائے گا ہماری جو ہے نا ہماری جو ہے نا شاہین تو ہے ہیرو ہمارا شاہین یہ دوسری وکٹ لے لیا ہے افغان سیریز ہماری ہے آؤ اواز بند کر دے ہمیں آجائے گا ان کی جانب سے ریزوان آؤاز بند کر دے یہ نا ہمارا کام خراب ہو جائے ریزوان آپ آپ لوگوں کا میں بتا دیں گے ہیرو مجھے پتہ شاہین ہی وکٹیں لے گا انشاءاللہ شینو شینو تم بھی شینو کہنا شروع ہو گئے ہو شینو اچھا وہ وکٹیں لے گا تو تم شینو کہ ہو گئے ریزوان ابھی ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ رویل کریں گے کل وہ سرپرائز ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے چینل میں کیا چینجنگز کی ہیں ٹھیک ہے اور اس چینجنگز کے بعد آپ سب لوگوں کا یہاں پر آنا لازمی ہو چکا ہوئے اس چینل میں اس میں پھر اکیلا میرا کام نہیں رہتا آپ دونوں کا کام اور تیسرا میرا ٹھیک ہے ڈن ہو گیا اور یہ ہے جی پرسوں کا کلپ پرسوں ہم نے بنائے تھے ڈال چاول اور یہ ڈال چاول میرے موسٹ فیورٹ ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اگر سب سے زیادہ جو اگر میں اپنی فیورٹ ڈش کی بات کرو نا تو مجھے پالک چاول بہت زیادہ پسند ہے اور دوسرے نمبر میں مجھے ڈال چاول بہت زیادہ پسند ہے تو اس دن تو میری عید ہو جاتی ہے نا جس دن ڈال چاول بن جاتے ہیں گھر میں تو جی ہم نے اپنے چینل میں ایک تبدیلی بھی کی ہے آپ لوگوں کو پسند آئے آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور کیونکہ میرے ولوکس میں زیادہ تر فیملی ولوکس ہوتے ہیں تو روٹین پر ولوکس ہوتے ہیں تو میری فیملی کو اس میں شامل ہونا چاہئے تو اس لئے میں نے سوچا کیوں نہ ہم اپنے تینوں بہن بھائیوں کے نام پر اس چینل کا نام رکھا جائے اور آپ سب لوگ جلاز میں اپنے جو ہے وہ کومنٹ کر کے ہمیں سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں مزید اپنے کانٹینٹ کے حوالے سے تو مجھے بہت اچھا لگے گا میں ایک اور بات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا جو یوٹیوپر ولوکس دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے راشدہ ملک بہت ان کا اچھا کانٹینٹ ہوتا ہے بہت اچھے طریقے سے وہ ویڈیوز جو ہے نا وہ بناتی ہیں تو کس طرح سے انہوں نے ملائکہ جو ہے ابراڈ گئی ہے کینیڈا گئی ہے فور سٹیڈیز مجھے اتنا اچھا لگا کہ لوگ اب اپنی بیٹیوں پر اعتماد کرنے لگے ہیں لوگ اپنی بیٹیوں پر یقین کرنے لگے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو دوسرے ممالک میں بھی بیچنے لگے ہیں مجھے انتہائی خوشی ہوئی میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ملائکہ سمیں جتنے بھی بچے جو ہے وہ دوسرے ممالک میں سٹیڈیز کے لیے گئے ہیں اللہ تعالی ان سب کو کام شعب کرے کیونکہ ابراڈ میں سٹیڈیز کرنا آسان نہیں ہوتا نہ فائنینسز کے حوالے سے نہ ویسے لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیمی نظام اتنا زیادہ مفلوج ہو چکا ہے اتنا زیادہ خراب ہو چکا ہے کہ یہاں پر سٹیڈیز وہ ہائر لیول کی سٹیڈیز ہو بھی نہیں سکتی سو میری بیسٹ فیشیز ملائکہ کے ساتھ ہیں آپ سب لوگ بھی تمام لوگوں کے لیے اپنے دعا کیا کریں اللہ تعالی تمام لوگوں کے لیے آسان گاہ پیدا کریں اور یہ ہے جی آج کا کلپ آج ہمارا دل ہی کچھ نہیں کر رہا تھا روزانہ ایک طرح کی سبزی ہوتی ہے ایک طرح کی چاول ہوتی ہے تو انسان کھا کھا کے اختاہ بھی جاتا ہے آپ سب لوگ میری اس چیز سے لازمی طور پر جو ہے نا وہ اگری کریں گے تو پھر ہم نے جو انڈے اور نان بنا لیے تھے ہمارا کچھ دلی نہیں کر رہا تھا جتو پہر میں ہم نے بہت لیٹ کھانا کھایا تو پھر ہم نے جو ہے وہ نان اور انڈے ان کو فرائے کر کے تو پھر ہم نے کھا لیے تھا کچھ دلی نہیں کر رہا ہوتا اوپر سے گرمی اتنی زیادہ ہوئے حبس والی گرمی ہے اور حبس والی گرمی میں کچھ کرنے کا دلی نہیں چاہتا تو بس جی اسی طرح سے لائف میں بہت سے معاملات چلتے ہیں لیکن آپ لوگ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں بس اللہ تعالیٰ ٹائم پر جو ہے وہ تمام چیزیں انسان رویل کرتا ہے تو بس وہ ہی بیسٹ رہتا ہے وہ ہی اچھا رہتا ہے تو بس اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے خوش رکھیں اور اپنی گھروں میں سلامت رہیں تمام لوگوں کی مشکلات اللہ پاک ہے وہ کانٹیلیو کر رہی ہوں تو آپ شکر ہے ہم لاہور میں تھوڑی سی جو ہےنا ہوا میں سو سو رہی ہے کہ لاہور میں تھوڑی سی ہوا جو ہوچند رہی ہے اور تھوڑا سا سکونہ آ جائے پورنا کرمی بہت زیادہ شدت کی ہے لاہور میں اور حبز کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی ہے جس کی وجہ سے کرمی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ جو سرائف کرنا مشکل ہو جاتا ہے لاہور میں کیونکہ پچھلے دنوں اتنی شدید گرمی آج بھی بہت زیادہ گرمی تھی اب تو تھوڑا سا شام کے ٹائم موسم جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے فائنلی ولوگ کے انڈ میں جو سرپرائز تھا وہ ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے چینل کا نام تبدیل کیا جائے اور اس چینل کا نام کچھ اور رکھا جائے کیونکہ اس چینل پر ہم تینوں زیادہ تسلزل کے ساتھ آتے ہیں ہر ولوگ میں فائزہ ریزوان میرے ساتھ ہوتے ہیں اور فیملی بھی ہوتی ہے تو کیوں نہ ہم کچھ الگ سا نام رکھیں اپنے چینل کا اور جو اچھا بھی لگے اور مزیدار بھی لگے تو فائزہ ریزوان میرے ہر ولوگ میں شامل ہوتے ہیں تو ہم اپنے چینل کا نام رکھنے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے ہم بولیں گے ٹھیک ہے F F R F F F F F F F F ہمارے چینل کا نام ہوگا جناب ff F 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 سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے، لائک، کومنٹ کرنا ہے اور ہم اپنی دعاوں میں شات رکھنا ہے ہم اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے چاہتے ہیں اجاست آپ سے ملاقات ہوگی یہ بہت زیادہ مزیدار ویڈاگ میں اللہ حافظ